بسم اللہ الرحمن الرحیم بسرہ صاحب کو ابھی گھر چھوڑ کر گھر سے نکلنا پڑے اب یہاں پر بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح الیکشن لڑیں گے یہاں پر کس طرح اپنے معاملات انتخابات کی طرف لے کے جائیں گے لوگوں سے ووٹ لینے عوام کی کمپین چلانے یہ تمام معاملات شوکت بسرہ صاحب سے پوچھیں بسرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتائیں ابھی کیا ہوا ابھی آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا آپ کہاں آئے اس وقت سبی بھائی سبی بھائی سورتیل یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے لا انفورسنگ ایجنسیز پولیس جنہوں نے ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہے اس وقت جان مال تو دور کی بات ہے ہماری عزتیں خطرے میں ہیں جب بات آپ کی ماں بہن بیٹی کی پہنچ جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کا مخالف تو ہار چکا ہوتا ہے لیکن آپ اندازہ کیجئے ہر اس وقت ظلم جبر فستائیت کی ہر ہاتھ کر دی گئی ہے اس وقت پنجاب میں صورتیل یہ ہے کہ آپریشن لانچ ہو چکا ہے جو جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ظاہر ہے اب ہم لوگوں نے اپنے نومینیشن پیپرز فائل کرنے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ اپنے ایریاز میں آئیں گے ہر گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے جو کچھ اسمان ڈار والا ہوا عباد فاروق والا ہوا ابھی میرے ساتھ بھی ہمارا جو گھر ہے پہلے اس کی وہاں پہ داخل ہوئے ہیں میرے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے ابھی صورتیل یہ ہے کہ ہم نے آپ نے کہا کہ لیکشن کس طرح لڑیں گے میں گزارے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نو مائی کی مضمت سب نے کی کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے بتائیے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سو دو لوگ ہیں جو نو مائی کے واقعات میں پکڑے ہوئے ہیں کیا اس وقت پورے پاکستان میں میں اپنی بات کرتا ہوں شوقت بسرا جس کا تعلق جنوبی پنجاب کے ڈسٹرک بہاول نگر سے ہے میں تو اس دن اپنے ہلکے میں موجود تھا ہرونہ باد میں میں تو ایک سو دو لوگوں میں شامل نہیں ہوں ایون میں پورے جنوبی پنجاب کیا پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ جو ایک سو دو پکڑ لیے ہیں وہ تو آپ کی بس پکڑے ہوئے ہیں اب ہمارے گھروں پہ ریڈ کیوں کر رہے ہیں اب ہمیں نومینیشن پیپر داخل کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں کیمپین کرنے کیوں نہیں دی جا رہی تو کیا یہ چیف جسٹس کازی فائزیسا سب سے میں پہلا سوال کروں گا کیونکہ الیکشن کمیشن تو پارٹ ان پارسل ہے ان کا ڈے ون سے آئین تو سبھی بھائی پہلے ٹوٹ چکا اس وقت کوئی آئین پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے ابھی اگر آپ یہ ڈھونگر چاہ رہے ہیں سیلیکشن کا کازی فائزیسا صاحب نے بہت اس دن اچھا لگا جس دن اپنی بیوی کو عزت دی میں کہتا ہوں انہوں نے ایک عورت کو عزت دی ماں کو عزت دی بہن کو عزت دی بیٹی کو عزت دی ہوا کی بیٹی کو عزت دی ہمیں بہت اچھا لگا تو کیا عثمان ڈار کی ماں جو ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا آج جو چھے چھے مہینے سے جیل میں پڑی ہیں وہ کسی کی ماں اور بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں قاضی صاحب تو کہتے تھے کہ میں نے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے میں اپنے حلف کی وفاداری نبھاؤں گا آج کدھر چلا گیا حلف اور میں آپ کو بات بتاؤں سبھی بھائی یہ جو الیکشن کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اگر یہی آپ نے الیکشن کروانا ہے اور یہ ڈراما رچا کے آپ ان لوگوں کو جو چوروں کا ٹولہ ہے ان کو ایک جھرلو اور فراڈ الیکشن کے ذریعے کہ آپ ان کو جتوانا چاہتے ہیں وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں ان کو ایم این ایم پی بنانا چاہتے ہیں تو سبھی بھائی میں پرانہ سیاسی کارکون ہوں مجھے بتائیے اس جھرلو اور فراڈ الیکشن کو کوئی تسلیم کر لے گا یا کیا اس الیکشن سے سیاسی اور موشی استقام آ جائے گا absolutely not میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس جھرلو اور فراڈ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ انسٹیبلٹی آ جائے گی مزید انتشار ہوگا افرا تفریح ہوگی اور حالات کسی کے قابو میں مینی رہیں گے ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو اکل اور ہوش کے ناخل لینے چاہیے امران خان پاکستان ہے امران خان اس وقت پاکستان کا ہر نوجوان جو ستر فیصل سے اوپر ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ امران خان کے ساتھ کھڑا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ پاکستانی امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرے بھائی میں آج بھی ان سے ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کے ناتے میں ان لوگوں کے جو اداروں کے سربراہان ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں خدارہ امران خان سے بات کیجئے امران خان پاکستان ہے آپ یہ یقین کریے کہ جب آپ امران خان سے بات کر رہے ہوں گے آپ پچیس کروڑ لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے اس لیے یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے میں نے تو ایک بطور پلٹیکل ورکر آج تک اتنا ظلم جبر فستائیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی شوکر بھائی یہ بتائیں کہ اب سٹریٹیجی کیا ہے جیسے آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ کی مسیس جو ہیں وہ جھنڈا تحریک انصاف کا اٹھا کر اپنے ہلکے میں جائیں گی اور وہ بلا شبہ جیت جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ لڑیں گی آپ کی زوجہ لڑیں گی اسی طرح مراد سعید کی بہنے الیکشن میں آئیں گی کیا اب یہ معاملہ عورتوں تک آگیا کہ وہ الیکشن جیت کے اب آگے بڑھیں گی سبھی بھائی جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں بات یہ ہے اس وقت بات اتنی ہے کہ عمران خان جو میرے لیے میری آنے والی نسلوں کے لیے آج بے گناہ اور جھوٹی اور بے بنیاد کیسز کے اندر گرفتار ہے جو اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے مال کی قربانی دے رہا ہے تو یہ تو بہت کم قربانی ہے بلکل میں نے یہ اعلان کیا ہے سٹیٹیگی یہی ہے ہم لوگ اپنے نومینیشن پیپر فائل کریں گے میں اپنی میسز کے بھی کروں گا بھائی کے بھی کروں گا یہ ہمیں کیمپین کرنے دیں نہ کرنے دیں اٹھا کے لے جائیں اس کے بعد قوم کے ہاتھ میں فیصلہ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے اٹھا لیں گے میرے بھائی کو اٹھا لیں گے میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ میری جو بیگم ہے جو میری جو بیوی ہے جو میری مسز ہیں وہ عمران خان کا پرچم لے کر نکلیں گی میری اور ماں بہنیں ان کے ساتھ نکلیں گی چونکہ اس وقت میرا ضمیر مطمن ہے کہ میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرا ضمیر مطمن ہے تو درنے والی اور گبرانے والی بات نہیں ہے زندگی موت عزت زلت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر سب ہی بھائی اللہ کو یہ منظور ہے کہ میری زندگی اتنی ہے تو کوئی میری بڑھا نہیں سکتا اگر کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان اور عمران خان کے چاہنے والوں پر زمین تنگ کر دینی ہے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا ان کو کیمپین نہیں کرنے دینی تو میرا رب جو ہے نا وہ بڑا مصبل اسباب ہے اللہ کی لٹھی بڑی بے آواز ہے اللہ جو ہے بڑا یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح باقی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آپ لوگوں نے کورنگ کینڈیٹس تین تین چارچر الیکشن کی سٹریٹیجی کے لیے دیئے ہیں بلے کا نشان آیا تو ابھی اپنے خواتین کی بات کی تو پاکستان کی باون فیصد آبادی خواتین پر مشتمل ہے تو ووٹ بینگ تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے سپورٹ آپ کے پاس موجود ہے بظاہر اگر آپ نہ بھی سامنے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن تو بڑے آرام سے آپ جیت سکتے ہیں سبی بھائی جیت ہار تو بات ہی نہیں رہی آج دیڑ سال ہو گیا ہے جو ظلم جبر ہوا ہے جتنے ہربے استعمال ہو گئے ہیں وہ اب خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو گئے ہیں آج ہر آنے والا لمحہ ہر آنے والا دن عمران خان شہرت کی اور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے آپ ووٹوں کی بات کر رہے ہیں اگر ووٹوں کا مقابلہ ہوتا تو یہ اس طرح کا جبر ہونا تھا اس طرح کی آپریشنز ہونے تھے اس طرح چادر چار دیواری کے قدس کو پامال ہونا تھا بھئی آپ لوگوں نے پوری پی ٹی ای توڑ دی آپ نے بندوں کو الگ کر دیا ابھی آپ نے الیکشن شیڈولی ناؤنز کیا آجائے میدان میں میں آپ کو صورتہ لیے ہے میں پرانا پرانی سیسی بھر کروں شہید بھٹو اور شہید بی بی کے ساتھ کام کیا ہے ان کی پاپولیٹی دیکھی ہے سب ہی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں اس وقت عمران خان اس وقت عمران خان جو پاپولیٹی اور جو شہرت عمران خان انجوائے کر رہے ہیں میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی اس وقت میرے ہلکہ ایک گاؤں والا ہلکہ ہے آپ یقین مانیں گا لوگ مجھے پتا کیا کہہ رہے ہیں کہ شوقت بسرا ڈٹ جانے ہٹنا نہیں عمران خاندہ ساتھ نہیں چھڑنا ہم زندہ رہے تمہاری کیمپین ایک ایک عورت ایک ایک مرد ایک ایک نوجوان چلائے گا خواہد تمہارا سارا خاندہ انجوائے میں چلا جائے یہ جذبہ لوگوں کے اندر تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہے تو کیا یہ سوچ پاکستان وہ لوگ جو اس وقت الہقین پروہ رہے ہیں یا اداروں کے سربراہان ہیں یا قاضی فائزی صاحب ہیں یہ ان کو ان کی بات تک بات نہیں جا رہی ہے جا رہی ہے بلکل جا رہی ہے بلکل جا رہی ہے ان تک لیکن شکر بھائی ابھی ابھی دیکھیں بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ عمران خان جو ہے شورت کی بلندیوں پر ہے مقبولیت مظلومیت سب آپ کے ساتھ ہے ووٹ بینک آپ کا موجود ہے سپورٹ آپ کی گراؤنڈ پر موجود ہے آپ کے پاس سارے وہ لوازمات موجود ہیں جو کسی بھی پارٹی کی اکثریت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے آپ زبردستی اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جاری ہے خدا نہ خواستہ ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کی لوگ تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے لیکن ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جیت کر آپ لوگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے جس طرح کا ظلم اور جبر جالے گی یہ تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے صورتحال یہ ہے ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان وہ صوبہ ہوتا تھا جہاں پہ کسی پارٹی کا ووٹ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ لیڈر لیس کراؤڈ نکل رہا ہے وہاں پہ مشیر افضل مروت صاحب نے جانا تھا وہ نہیں جا پائے لوگ خود نکل پر ہیں گھڑوں سے بھائی اس وقت اس وقت الیکشن تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم نے ایک جھلو اور فراڈ الیکشن کروایا تھا پاکستان کی بنیادیں ہل گئی تھیں آپ کو اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے ابھی بھی یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے آج تو انہوں نے یہ کیا ہے پہلے یہ رات کو چادر چار تیواری کے تقدس کو پامال کر رہے تھے گھروں کو توڑ رہے تھے کاروبار بند کر رہے تھے ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا رہے تھے ابھی انہوں نے آج دوبارہ کیا میسیج دی ہے آج پورے پنجاب میں چونکہ کل نومینیشن پیپ رفائل ہونے دن کے وقت میں آپ کو اپنے زلہ بہاول نگر کی بات بتاتا ہوں ہم لوگ جو پی ٹی اے کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں ہم سب لوگوں کے گھر دن کے وقت پولیس گئی ہے وہاں ریڈ کر رہی ہے چھاپے مار رہی ہے کہ ہم لوگ نومینیشن پیپ رفائل کرنے کے لیے اپنے علاقوں میں نہ آسکیں اب اگ یہ صورتحال مجھے بتائیے کہ آج تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے خوا کوئی ریگستان میں ہے خوا پہاڑوں میں ہے خوا چولستان میں ہے خوا پڑا لکھا ہے خوا انپڑ ہے خوا امیر ہے خوا غریب ہے میرے بھائی ہر آدمی ایک ایک بات دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے ہر کسی کو پتا ہے اس بات کا کہ اس وقت عمران خان کا نظریہ لوگوں کے دلوں میں تیر ہو چکا ہے تیر وہ لوگ اس وقت صرف ایک بات سوچ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو ووٹ دینا ہے خوا اس کا نشان کھمبے کے پاس بلکل تو رسپاند ہے بلکل معاملات تو بلکل ایسے زمینی حقائق آپ نے بلکل صحیح ایکسپلین کی ہیں آپ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں واقعی فضاء بلکل وہی ہے جو انیس سو اکتر ستر کے الیکشن کی تھی اب اللہ کرے نے اکل آج ہے شوکت بسرہ صاحب اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے آپ کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو محفوظ کریں کیونکہ آپ بڑے ضروری ہیں آخر میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں صرف ایک پیغام دیکھیں پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں نے اپنی اسمتیں قربان اور رجتیں قربان کی تھی ہمارے بزرگوں نے خون کے نظرانے دیئے تھے خدارہ خدارہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے ہمیشہ عمران خانے کا عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے یہ ہماری سلامتی کے ادارے ہیں یہ ہماری سلامتی کے زامن ہیں اس وقت ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ پرپرگنڈا ہی کیا کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہم تو ہمارا کوئی عمل دکھل ہی نہیں ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں تیرہ جماعتوں کا ٹولہ ہے جن کے پلے کچھ نہیں ہوگئے ہیں پلے نہیں تیلا تکار دی پھر دی میلا 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 حالت یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ کیمپین نہیں کر سکتے کیمپین میں نکل نہیں پا رہے تو مجھے بتائیے میرے بھائی پھر آپ ملک کے اندر یہ الیکشن کروا کروا بھی لیں ویسے میں بات بتاؤں آج آپ کو تاریخی جملہ بتانے لگا ہوں کیونکہ انٹرویو میں پھر آپ سے کبھی ویڈیو پہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے میری بات سبھی بھائی آپ نوٹ کر لیے گا وقت ٹائم یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا آج سے ہفتہ لگے یا دو ہفتے لگیں یہ الیکشن نہیں ہوگا اس کی وجہ اس کی وجہ میرے بھائی جب ابھی پنجاب میں جو جو سینٹیمنٹ آ رہے ہیں لوگ نکلنے شروع ہو رہے ہیں تو یہ الیکشن نہیں ہوگا اس کے لیے کیا اب لاحے عمل اختیار کیا جاتا ہے ایک تو لاحے عمل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیرمن الیکشن کمیشن اپنے عدد سے مصافی ہو جائیں گے کہا جائے گا جی یہ بہت بڑا کام ہو گیا یہ بھی ایک نظر مجھے آ رہا ہے دو اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے مجھے تو کام از کم ان حالات میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے بالکل درست کہہ رہے ہیں میں نے ویسے بھی وی لاغ میں یہی باتیں کی ہیں جو آپ نے کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میری دعائیں ہیں شوکت بھائی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور رابطے میں رہیں گے آپ کے ساتھ گائے بگائے آپ کی باتیں عوام تک پہنچاتے ہیں